میں نے ایک بڑے مشہور بندے کا کال پڑھا وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو خبریں دیکھتا تھا خبروں میں بڑی بڑی ڈراؤنی باتیں دکھائی جاتی تھی آگ لگ گئی بس الٹ گئی اور جناب اس طرح کی باتیں دکھائی جاتی تھی تو میری ماں مجھے کہتی تھی یہ ساری باتیں دیکھو لیکن یہ بھی ساتھ ضرور دیکھنا کہ اس ڈراؤنے محول میں کوئی نہ کوئی بچانے والا بھی ہوتا ہے اور تم بچانے والے بننا اور تیسری اور حیران کن بات یہ کہ ڈاکٹر کو بڑے آرام سے آپ لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں وہ دوائی دی ہے نا یار ایک نظری ڈالی ہے نا تو کون سے ایسی بات ہے اتنے پیسے لے رہا ہے کون سے ایسی بات ہے اور میرے بھائی وہ ایک نظر ڈالنے کو تمہار بات سمجھتے ہو وہ ایک نظر ڈالنے کے لیے اس نے کتنا پڑا ہے پہلے اس نے گھر کو چھوڑا وہ اپٹ آباد میں آ کے یوں میڈیکل کالیج میں داخل ہوا وہ فرنٹیئر میں داخل ہوا پانچ سال اپنے ماں باپ کے بغیر دن رہ جاگتا رہا ہے جب یہ ہاؤس جوب کے اندر جاتا پتہ آپ کو پورا ہفتہ گھر نہیں آ سکتا ایسی پی ایس پارٹ ٹو پاکستان کا مشکل ترین امتحان ہے اتنی کوشش اور محنت کے بعد آپ آگے سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں یہ ایک نظری تو ڈالی ہے اس نے اور کیا کیے اسے ایک نظری کہ تو پیسے ہے ایک مشین خراب ہو گئی نا ٹھیک نہیں ہو رہی تھی بڑے بڑے پرانے ڈپلومہ آلڈر آ کے اس کو ٹھیک کر رہے ٹھیک نہیں ہو رہی بڑا انجینئر بلایا اس کے پاس ایک چھوٹی سی وہ بیکٹ تھا آیا دیکھتا رہا پیکٹ میں سے ہتوڑا نکالا ایک جگہ پہ رکھ کے ہتوڑا مارا مشین چل پڑی کہتا ہے کہ یہ دس زار پہ دے دیں کہا تو یہ کیا بات ہوئی ہتوڑا مارنے کے تو وہ جو مستری ہے وہ سور پہ لیتا ہے کہتے چلو ٹھیک ہے سور پہ ہتوڑا مارنے کے دے دیں نو ہزار نو سو روپے آپ اس بات کے دے دیں کہ ہتوڑا مارنا کہا تھا کہ دکٹر نے وہ جو ایک نظر آپ کہہ رہے ہیں اس نے ڈالی اسے ایک نظر کی قیمت نہیں ہے جو دوائیاں انسان نے اجاد کی عزت شہرت زندگی موت اور سب سے بڑھ کر شفاہ بیماری رب کے ہاتھ میں میں اور آپ مسلمان ہیں ہم اس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارا ایمان بھی تو ہے نا کبھی کبھار بڑی سادہ سی دوائیاں ہوتی ہیں بڑے کمپلیکیٹڈ کیس کو حل کر دیتی ہے کبھی کبھار مہنگی سے مہنگی دوائی نہیں چلتی بندہ چلا جاتا ہے یاد رکھئے ڈاکٹر ہو یا زندگی میں کوئی بھی پرفیشنل ہو ہر بندہ قیمتی ہے میں صرف ڈاکٹر کو نہیں کہہ رہا ڈاکٹر ہو انجینئر ہو فینانس آفیسر ہو آئی ٹی پرفیشنل ہو ہر ایک کی جاب کی ایک ریکوائرمنٹ ہے ہم سے کسی نے پوچھا کہ جناب ایک کلر کے ہاتھ میں بھی آج کل آتھارٹی آ جاتی ہے نا وہ بھی کسی کو چھوڑتا نہیں ہے پیسے لیتا ہے سورچے کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے کوئی حل بتائیں حل ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے بس try to develop this trait in you